اسلام علیکم ڈیئر ویورز آج میں آپ کے ساتھ شہر کر رہی ہوں موسا بنانے کی ریسپی تو اس کو آپ زیادہ ٹیسٹ بول اور زیادہ دنوں کے لیے سیف کیا سگر سکتے ہیں اور اس کی شیپ بھی بلکل پرفیکٹ رہے تو اس کے لیے ریسپی کو پھل دیکھیں اس کے لیے ہم لے گے دو کپ میدہ اور پھر اس میں شامل کریں گے نمک ہاپ ٹی سپون اور تھوڑی سی جوائن اس میں شامل کریں گے ہاپ ٹی سپون کے قریب اور تین ٹی بل سپون اس میں گھی شامل کریں گے گھی آپ نے ملٹ کر لینا ہے لیکن تھنڈا ہونا چاہیے اور اس کو مکس کر لیں بہت ہی اچ سے اس کو مکس کر لیں اور گھی کو کانٹری کو میدہ دیکھنے کے لیے اس طرح سے اب متی بند کریں تو آپ کے ہاتھ میں جو میدہ ہے وہ بلکل جھوٹ جائے تو اس کو نوربر پانی کے ساتھ ہم گوند لیں گے اور اس کی دو جو اپنے بنانی ہے وہ تھوڑی سخت بنانی ہے اور تاکہ ہمارے جسموں سے ہے وہ پرفیکٹ شیپ میں رہے اور تیسٹ فل بھی بنیں اس کو اچھے سے گوند لیں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی آپ اسمال کریں تاکہ زیادہ پانی ہماری دو جو ہے وہ لیکوڈ پتلا نہ ہو اور یہ دیکھیں ماشاللہ سے ہماری دو بہت ہی سبردست پرفیکٹلی بنیا اور اس کو آپ ڈچ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ ہارڈ ہے اب ایک اور کڑائی لیں گے اور اس میں تھوڑا سا زیرہ شامل کریں گے اور اس کو تھوڑی دیر کرکڑانے کے تاکہ ہم اسے گرم کریں گے چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک اور کمنٹ بھی ضرور کیا کریں اور آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اس کے پر میں فیڈ بیک ضرور دیا کریں اب اس پوائنٹ پر آپ نے اس میں ون ٹیبل سپون ادرک اور لیسن کا پیسٹ جس ہے وہ شامل کر دینا ہے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھون لیں گے پھر اس میں شامل کریں گے ایک چھوٹے سائز کا پیاس اور پانچ عدد نرے ہری میرسو ہے ان کو چاپ کر لیا تھا پھر اس کے اندر شامل کریں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے پھر کچھ سپائسز ایڈ کریں گے نمک 1 ٹی سپون خوشک دھنیا وارڈر 1 ٹی سپون موٹیکوٹیو الارمرز 1 ٹی سپون زیرا 1 ٹی سپون سرخمیز 1 ٹی سپون سرخمیز آپ اپنے ٹیسٹ کے اقارڈنگ کاملیا زیادہ کر سکتے ہیں حلدی 1 ٹی سپون آمچور پاورڈر 1 ٹی سپون اور ان تمام مسائلوں کو اس کے اندر ڈال کے تھوڑا سا پانی لگائیں گے تاکہ مسائلیں اچھے سے بھون جائیں ان تمام چیزوں کی کوئنٹری میں ڈسکریپشن باکس میں منشن کر دیتی ہوں آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں پھر تھوڑی سی بندگو بھی اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو بھی تھوڑی دیر کے لئے بکائیں گے بندگو بھی کو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس موجود ہے تو ضرور ڈالیں اس سے ٹیسٹ بہت بھی سبردست آتا ہے پھر اس کے اندر ہاف کے جی کرس کیے ہوئے آلو جائے ہیں وہ ہم شامل کر دیں گے تھوڑا سا سبزنیاں شامل کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ تمام مسائلیں اس کے اندر اچھے سے مکس ہو جائیں اس کو ہماری فلنگ جو ہے وہ ریڈی ہے اس کو ہم تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیں گے اور ساتھ ہی میں میں آپ کو اس موسی کی جو فولڈنگ کرنا وہ بھی بتاؤں گی کہ کس طرح سے ہم نے بند کرنا ہے اور اس کو پہلے رول کریں گے ایک پیٹا لیں گے اور اس کو تھوڑا سمیدہ رسٹ کر کے اس کو ہم آرام سے دونوں سائیڈوں سے بھیل لیں گے اور اس کے ایک روٹی سے بنا لینی ہے جب یہ ایک سائیڈ سے بھیل جائے گا تو اسے دوسری سائیڈ سے ڈن کر کے ہم دوسری سائیڈ سے بھیل لیں گے اور ہم نے اسے گول شیپ دینی ہے اور دھوڑا سا میدہ رسٹ کر کے ایک دوسری کو اپر رکھتے جائیں گے تاکہ یہ ایک دوسری سے چپکے نہیں ہیں اب انتباہ گرم کریں گے اور اس کے اوپر جو ہم نے ایک روٹی اپنی پھلا ڈال دینی ہے جب یہ ایک سائیڈ سے تھوڑی سی سکھ جائے تو دوسری سائیڈ سے بھی ڈن کریں گے آنچ آپ نے بلکل ہلکی سی رکھنی ہے ہم نے اسے بہت زیادہ پکانا نہیں ہے اب ایک روٹی لیں گے اس کے سینٹر سے بلکل آپ نے ایک پارٹ میں دو برابروں حصوں میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے اب میدے کی لئی لیں گے اور اس کو یہاں پہ لگا کے اس کے بعد اس میں فیلنگ ڈالیں گے اور اس کے کناروں پہ بھی میدے کی لئی جو ہے وہ لگائیں گے اور اس کو اچھے سے لاک کر دیں گے بند کر لینا ہے پریس کر کے تاکہ یہ کھلے نہیں اسی طرح سے ہم اپنی دماغ سمو سے جو ہے وہ تیار کر لیں گے اس طریقے سے اگر آپ سمو سے بناتے ہیں تو آپ کافی دنوں تک سیف کر سکتے ہیں آپ کی جو سمو سے وہ ٹیسٹ فل بھی رہیں گے اور ان کی شیپ بھی بلکل بھی خراب نہیں ہوگی ان کو آپ فریزر میں کافی دنوں تک سیف کر سکتے ہیں اور جب آپ چھائیں اس کو آپ فرائی کر کے استعمال کر سکتے ہیں اس طرح کی زبردستی ریسپیز دیکھنے کے لئے یمی ٹرڈیشنل فوڈ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کی اس طرح کی ریسپیز آپ سے شیئر کرتی رہوں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ